بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز ویبرز اسمیلی لینگوی ٹوٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدرڈ ہوگی ویبرز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹوپک ہم کور کریں گے بھائی جی سٹیک ان اسمیلی لینگویج اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی پوش کابریشن پاپ کابریشن ان اسمیلی لینگویج ویبرز سٹیک کے بارے میں آپ نے پہلے بھی کئی سبجگر میں پڑھا ہوگا ڈیٹا سٹیکچر میں خاص کر کہ سٹیک ایک سمجھ لیں کہ لینیر ڈیٹا سٹیکچر ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی ویلیو جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف رکھتے جاتے ہیں اور ہر ویلیو اوپر والی ویلیو نیچے والی ویلیو کی اوپر رکھی جاتی ہے تو آئیے پہلے ہم سٹیک کی ڈیفنیشن بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پوش کو پڑھتے ہیں پھر پاپ کو بڑھیں گے پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کر کے دکھاؤں گا assembly language کے اندر اور اس کے کافی سارے دو تین پروگرام اور بھی ہم کریں گے وہ آنے والی ویڈیو کو اندر ہم cover کریں گے ان چھو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں what is stack in assembly language stack is a linear data structure in which items are accessible only from one end جیسے میں نے آپ کو پتایا stack ایک linear data structure ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی item جو ہے نا ان کو assess کر سکتے ہیں صرف ایک ہی end کے ساتھ سے stack is a data structure that store data in such a way that the last piece of data stored in the first one retrieve یہ اس کے دوسری definition ہے stack ہمارے پاس data structure ہے جس کے اندر ہم کچھ store کرتے ہیں data اس manner میں store کرتے ہیں کہ جو last piece جو data stores کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے جو retrieve کر سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں this end is called top of stack جو جس end سے ہم data retrieve کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں top of the stack کہتے ہیں when a new item is added into the stack جب بھی ہم کوئی بھی نیا item stack کے اندر add کرتے ہیں the item are removed in the reverse order of which they are added تو ان کو ہم reverse order میں remove کرتے ہیں جو item ہم نے سب سے پہلے رکھا ہوتا ہے اس کو ہم last میں سمجھلے retrieve کرتے ہیں اور جو last میں سمجھلے کے put کرتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے retrieve کرتے ہیں the item in the stack are stored and retrieve in last in first out یعنی کہ جو last in ہوتا ہے اس کو ہم first out کے طور پر لیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا data structure ہے جس کے اوپر value آپ store کرتے جاتے ہیں جو سب سے پہلے value store ہوتی ہے وہ last کے اوپر اس کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد ترس کا push operation when a new item is added over inserted into the stack at the top position جب آپ کوئی بھی نئی value اس کے اندر add کرتے ہو insert کرتے ہو تو اس operation کا ہم کہہ گاتے ہیں push operation کرتے ہیں جو top کی position کے اوپر stack کی top position کے اوپر ہم add کرتے ہیں this operation is called push operation اگر ہم سمجھلے کی بات کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں move ax 6 move ax 6 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ax register ہے اس کے اندر 6 value کو store کر دو اور اس کے ابتہ ہم نے کہا دیا push ax ax کو push کر دو اس stack کی value کو ہم نے کیا کر دیا push کر دیا اس کے بعد pop کی بات کر رہے ہیں when a data item is removed from the stack the operation is called pop operation جب بھی ہم کوئی data item remove کرتے ہیں stack میں سے تو اس operation کو ویورز ہم کیا کہتے ہیں pop operation کہتے ہیں پاپ بی ایکس یعنی کہ جو بھی value ہم نے پاپ کرائی تھی اس کو ہم نے کیا کر دیا بی ایکس میں سے اس کو پاپ کر دیا جتے ہیں تو آئیے میں اپنا software open کرتا ہوں emu جو ہے نا ہمارا 80 86 جو نا اس کو open کرتے ہیں یہا پہ new ہے اس کے بعد ok کرتے ہیں اب ڈیکھیں یہاں پہ آگیا جی model small اس کے بعد model data dot code main procedure اس کے بعد آجے گا جی main end بھی اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی move ax comma five اس کا مطلب ہے کہ ax register کے اندر value جو ہے نا 5 کیا کر دو move کر دو اس کے کرے گا ax register کے اندر کیا ہو جائے value five جو انہوں آپ کی store ہوگی ہے اب اس کے بعد push ax کے اندر آپ کے آج جیسے آپ اس کو single step کر کے push کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ view پہ جا کے سٹیک میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں viewers ہماری top position ہے اس کے اوپر five value store ہوگی ہے اب اس value کو اگر آپ پاپ کرنا ہو تو یہاں پہ آپ لکھیں گے pop bx یہاں پہ emulate کرتے ہیں viewers یہاں پہ single step یہ ax 5 یہ ax کے اندر five value store ہوگی ہے اس کے بعد single step push کر گیا اس کے بعد جیسے wevers کو میں pop کروں گا تو یہ دیکھیں value اس میں سے نکل جائے گی ہمارا top point جائے گا اوپر چلا جائے گا اور ہماری value دیکھیں پہلے value five store ہوگی تھی اور جیسے ہمارا value remove ہوئی تو top position اوپر چلے گیا اور top position کوئی value نہیں پڑی ہوئی تو یہ تو تریقہ پریشنز ہے پوپ اے پوش اے تو آنے ویڈیو کے اندر سمجھ لیں کہ ویور کلیر کریں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا تھا کہ stack کیا ہوتا ہے پوش کا پریشن کیسے کرتے ہیں اور پوپ کا پریشن کیسے کرتے ہیں اور آپ کی value stack کے اندر کیسے